اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ہے اسے بھی پریس کر دیں تانکہ میری اپکمی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بہ آسانی آپ تک پہن سکیں تو سب سے پہلے ہم سٹرفنگ تیار کریں گے ایک پین لیا ہے پین میں ہم نے 3 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اب ہم اس میں شرڈٹ کیا ہوا بوئل چکن پرائے کریں گے اب ہم اس میں ہسپے زائی کا نمک ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے اسے اچھے طریقے سے اس کے بعد اب ہم اس میں 1 فور ٹی سپون بلیک پپر ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کپسی کم یعنی شملا مرچے ایڈ کریں گے 1 فورت کپ اب ہم اس میں کورن ایڈ کریں گے 3 to 4 ٹیبل سپون مکہی کو میں نے اچھے طریقے سے بوئل کیا اور اسے اچھے طریقے سے میچ کر لیا ہے اور اب اس میں میں نے میچ کورن جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے تانکہ یہ جو ٹیسٹ ہے بلٹ کریں کورن کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہم اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون چلی فلیکس ایڈ کریں گے یعنی کہ دڑا مرچ مکس کر لیں گے 1 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھے طریقے سے ہم نے میچ کرنا ہے مکس کریں گے ان دی لاسٹ ہاپ کپ ہم میلک ایڈ کریں گے تانکہ یہ جو سپرپنگ ہے اس کی ڈرائنس ختم ہو جائے تھوڑی سی لیکوڈ پوم میں آئے تھوڑی سی ملٹیڈ پوم میں آئے ٹھیک ہے تو اچھے سی اس کو بھی ہم جو ہے مکس کر لیں گے مکس کریں گے اب میں اس میں تھوڑے سے بوئل پٹیٹوز ایڈ کروں گی یہ میشت کیوں ہوئے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے یہ اپشنل ہے تو سٹفنگ ہماری اب ریڈی ہے تو پیٹیز کی ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ملک پاوڈر ایڈ کروں گی 3 ٹی بل سپون آپ کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا ملک پاوڈر ایڈ کر لیں ایسٹ ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون شوگر ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون سولٹ ایڈ کریں گے ہسپیز آئی کا ہاپ ایڈ کریں گے سپون کی مدد سے تھوڑا سا میکس کر لیں گے وارم وارٹر ہے اب ہم نے تھوڑا تھوڑا اسے وارم وارٹر کی مدد سے گونڈنا ہے 3 ٹی بل سپون ایڈ کریں گے سوڑا تھوڑا کر کے اسے ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ گونتے بھی جائیں گے دو ہماری ریس ہو گئی ہے اپر پاک پہ تھوڑا سا اویل لگا دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے سے گرم جگہ پہ پھولنے کے لیے یعنی کہ رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دو ہماری رائز ہو چکی ہے تو دوبارہ اسے ہم تھوڑا سا گون لیں گے اب اچھے طریقے سے گوننے نیسے دوبارہ تو اب ہم اسے بیل لیں گے اور بھڑی سی روٹی ہم اس کی تھیال کر لیں گے اب ہم نے اسے کرنا ہے سب سے پہلے سے ملٹ سے ہم کٹ کر لیں گے دن اس کے سائیڈ کورنر سے کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد سٹفنگ کو اس میں پوٹ کریں گے اور اسے ہم اس طرح سے کلوس کر دیں گے اس کے کورنر کو آپ فوق سے جو ہیں اینڈ پہ شیف دیں گے سیم اسی طرح پروسیجور جو ہیں ہم ریپیٹ کریں گے کورنر کو آپ نے بعد میں شیف دینی ہے فوق سے دیکھیں ہمارے پیٹیز جو ہیں وہ ریڈی ہیں اب ہم اسے جو ہے بیگ کریں گے میں نے پین لیا ہے اور پین کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس میں ہم 15 to 20 منٹس کے لیے اسے بیگ کریں گے برش کی مدد سے اس پہ آئل لگا دیں گے لانکہ اس کے اوپر بھی جو ہے کلر آجے سو مزیدہ چیکن پیٹیز ہماری ریڈی ہیں بہت ایزی ریسٹی ہے ایزیلی آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹیک چیئر آف یورسلس اللہ حافظ